اللہ بہت بہت بڑا احسان اور بڑا رکم ہے کہ اس پورا پہذان مجھے دور میں پورا پہ قیامت کے دور میں اللہ بہر دلال نیت مجالس میں اتنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے نیت کی باتیں سننے سے دل تھنڈا ہوتا ہے آخرت کی باتیں سننے سے دل کو ہوسرا ملتا ہے اللہ اپنی بارگاہ مبول فرما اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے مبارک آیات ہٹھارے پرے کے شروع بھی آیا اللہ اپنی بارگاہ مبارک شاد قَضْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ تحقیم مومنین مومن لوگ کامیاب ہو گئے ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کبھی کبھی سعادہ سے لفظ محر کر دیتا ہوں کہ ایمان کسی کا نام ہے سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریع ہے وہ ہمارے خالق وہ ہمارے مالک وہ ہمارے راضے اور ازا برقضاء اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر لازر ہیں اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریع ہے قل هو اللہ محل آپ فرما دیئے اللہ محل اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے نہ ان کی ذات میں کوئی شریع نہ ان کی صفات میں کوئی شریع اللہ اپنی بارگاہ مکم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں آ رہا قدر اللہ اللہ محمک قلباتے ہیں یا ایوہا ناسü انتم الفقراء الاللہ یا ایوہا ناسو انتم الفقراء الاللہ ہمارے رشاہ کی م Ting Innovations آپ دول عالمانہ کرتے ہیں یا ایوہا ناسو انتم الفقراء اللہ اے لوگوں تم تو رجشٹ الفقیر ہو رجشٹ الفقیر پھر فقیر ہو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فقیر کا میں نہ محتاج ہو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ایک فقیر اور ایک مسکین اپنی مہربانی فرمائے عام جو ہمارے عروف میں اور فقیر کی طو میں ذکراتا ہے فقیر اور مسکین کا فقیر کہتے ہیں کم مال والے کو مسکین کہتے ہیں خالی ہاتھ والے کو مسئلہ کے لحاظ سے پیشاور فقیر ہو پیشاور فقیر معلوم ہو کہ ان کا پیشا ہے مانگنے کا حلاستہ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں کسی اندر یہ کیا حد ہے لیکن واقعی معلوم ہو کہ یہ پیشاور فقیر ہیں مانگنا ان کا پیشا ہے ان کو دینا ٹھویٹ نہیں کیا اسے ایک دفعہ اخبار میں قبر چھپی اوکاڑے میں ایک فقیر نے اوکاڑے میں ایک فقیر نے اپنا اٹھا دوسرے فقیر کو پچاس آزار رکھے میں بہت کیا میں ان کا بھائی یہ فقیر ہیں یا وزیر ہیں یا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بھی حضبانی فرمائے ہاں کوئی معلوم ہو کہ پیشاور فقیر ہیں ہاں کوئی معلوم ہو کہ پیشاور فقیر ہیں ہاں کی ہمارے گذروں کے اپنے اپنے انداز بھی رہے ہیں ہمارے حلیت اقدس ہر مفتی ذکی عثمانی صاحب گام بکات میں لالیا ہے اپنے والد اگرامی ہر مفتی محمد شوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کوئی سواری میں کوئی رکشے میں یا کوئی سفر کر رہے ہیں شہر کے اندر ہی ہیں غالباً چوک کے اوپر یا اشارے کے اوپر گاڑی رکی تو کوئی فقیر مانگنے کے لیے آگیا اللہ والوں کے حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں الحمدلہ اے بھائی کہنے لگے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل بھی بڑا ہوتا ہے ان کے دل کھلے ہوتے ہیں سب کی محبتوں کو اپنے اندر سمونے والے ہوتے ہیں اللہ اپنی مہنبانی بہرحال کوئی فقر تو وہ سواری رکشہ تھا یہ کچھ ایک سی جسے ہم بیٹھے ہوئے اس میں سوار تھے اشارے کے پر کھڑی ہوئے اے فقیر مانگنے کے لیے آگئے تو حرم امام شوی صاحب رحمت اللہ اپنی دیو سے نکال کر کچھ دینے لگے تو حرم مستقل اسمائی سعادہ ملالیہ کرنے کے ابباجی یہ مستحق نہیں ہے تو حرم مستقل امام شوی صاحب رحمت اللہ برمائے لگے بھائی ہم کون سے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی نعم دکھا رہے ہیں ہمیں بھی تو اللہ پاکی ذات بلا استحقاقتہ فرما رہے ہیں چلو ہم بھی کوئی غیر مستحق قدمت کر دیں تو کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی الحمدلہ اللہ اپنی مہربانی فرما ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما ہے الحمدلہ اللہ اپنی مہربانی فرما ہے دن کے بارے معلوم ہے راستے میں آگئے کوئی اور آگئے حقیقت تو اللہ دلہ کوئی معلوم ہے بہرحال اس میں یہی ہے طبیعت میں اتمنان ہو طبیعت میں اتمنان ہو تو کچھ کچھ سجمہ کر دیں وہ جائش ہے اگر کوئی طبیعت میں اتمنان نہ ہو یا کوئی بعض دفعہ کوئی ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہوتے تو بس یہ ہے مارت کر لیں مثلا مجھے مارت کر لیں خاموش افتیار کر لیں ایک مقولہ مشروع ہے لا تحین فقیر فقیر کی احانت نہ کریں بس یہ ہے خاموش افتیار کر لیں مارت کر لیں اللہ دل میں ڈالے کوئی تھوڑی ہو خلق کر دی جیسے اللہ در آسانی ہوتے ہیں اور دل میں اتمنان نہ ہو یا کوئی گنجائش نہ ہو یا رکھ نہ ہے یا کوئی بعض دفعہ ہے پیسے ہیں چھوٹے ہیں پیسے نہیں ہوتے وہ فرح جیسے بس یہ ہے پیسے خاموش افتیار کر لیں مارت کر لیں کوئی حق نہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے یا ایوہ الناز انتم الفقراء الاللہ کہہ لوگو تم تو رجیش الفقیر ہو خدا اللہ اللہ پاکی بارگاہ میں ہم سب فقیر ہیں ہاں ان کی طرف ہماری نسبت ہو تو ہم سب محتاج ہیں ہاں اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں اور ان کی بارگاہ میں میرا کرون جھولی پھلانا انہی کی بارگاہ میں سجتا ہے احمد اللہ اکبہ الابادی مرہوم نے کہا تھا 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 ہاں اسی سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر یہی وہ در ہے جس در پر مانگنے کے بعد ذلت نہیں آگا انہی کی بارگاہ میں اللہ 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 اپنی بارگاہ مقبول فرمائے خوش کرے ہاں سوزی لیندین سے بھی پچا کرے خوش کرے ہیں پہلے کوئی بھول ہو گئی غلطی ہو گئی اللہ اللہ سے توبہ اور اس کے بار کرنے ہاں یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کے لئے ہیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے دین کی باتیں سننے سے آنکھیں کھوتی ہیں آخذ کی آنکھیں کھوتی ہیں صرف میں سندھ میں تاثر میں وہاں پر ایک بھائی مرے گئے اے اے یہ جو صحیح رہنمائی ہے یہ بھی اللہ اللہ کا بہت اعلام کسی ہیں غلط قسم کے پیڑ سے بیعت ہو گئے بیعت ہو گئے اللہ اللہ اپنی مہربالی فرمائے میں پہلے سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مدے کی چیز ہے نہیں یہ پیڑ پر پتھر باندے کی چیز ہے اپنا من مٹا ہوا نہ ہو دوسرے کا کیا مٹا گیا اللہ اپنی مہربالی فرمائے اللہ اپنی بارگام فرمائے اللہ اپنی بارگام جو سنتوں کو زندہ کرے سنتوں کو زندہ کرے شیخ کام یہ ہے جو حضور کی پیاری انبارہ سنتوں کو زندہ کرے آپ کی پیاری سنتوں پر خوبی عمل کرنے کوش کرے اور اپنے اپنے تعلق والوں کو ان کو بھی اسی مبارک راہ پچھنا اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ویمید البدات اور بدت کو ختم کرے دین بڑا پفقید مدل ہے ہمش آپ یہ بھی سوچ اللہ اپنی بارگام قبول فرمائے اللہ اپنی بارگام ارد کروں ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں آرد رہے اللہ اپنی حمل پوری دنیا کے بارش مل جائیں کسی کو پانی کا بھون نہیں دے سکتے دینے والی ذات اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگام قبول فرمائے اللہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے ہمش اللہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت جار یہ ایمان ہے ایمان اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام ایمان ہے باقی اس کی تفصیلات ہیں مختلف تعبیرات ہیں اللہ اللہ اپنی محربانی اللہ اپنی ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے اللہ اپنے نیک رستے پر اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگا مقبول فرمائے لقد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلات مقاش اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگا مقبول فرمائے میں سن میں تاس میں صحیح رہنمائی یہ بھی اللہ اللہ کا بڑا انعام صحیح رہنمائی یار رہنمائی اللہ حدیش میں بھی آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فل ینظر میں یقار فرمائے سو سمجھ کر دوست لگائیں کہ کس دوست لگا رہے ہیں آپ الحم اللہ یہ قادیانی کی دوست ہے یہ بیڑا غرق کر دیتی سا آئے ان کی چائے کی پیالی میں بھی زہر ہوتا ہے ان کی دوست نہیں یہ دوست کے روپ میں ایمان پر داکہ ڈالتے ان کے مٹھے بول سامپ اور بچوں کے زہر سے زیادہ خطر نہ پہتے ہیں یہ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہمدردی کے روپ میں ایمان پر داکہ ڈالتے اللہ اللہ اپنی مہربانی تمہیں یہ دہا تمہیں خبریں آئیں جو پہلے غریب تھے غریب تھے اور بس خوش خادیانیوں پہتے چڑھ گئے آکنا اور لالت دیا اعتماد دیا اور چند دن میں دے دے تم کے پاک گاڑیاں کوئی اور ہوگئے یہ سب سواریاں آگئے نہیں بیڑا غرب کر دیا اپنی ایمان مسلمان کتنا ہی بنے گار جو نہ ہو اس کے پاس اللہ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارہ وہ حضور کی محبہ کا سہارہ یہ سہارہ چھنگی بیڑا سہارہ کچھ پلے نہیں آگئے صحابہ اکرام کی شان یہی تھی جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ کی توجہ اپنی طرف موضوع کرواتے آپ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرواتے پہلا جمعہ یہ ہوتا فدا میرے ماں باپ آف پر قربان ہو میرے ماں باپ قربان کر دی پھر پیچھ رہا سب قربان اللہ کہاں مہت جائے اللہ صحابہ اکرام نے حضور سے وفا کی اللہ نے قیامت تک لی اللہ نے ان کی عظمت کو چمکا دیا اللہ اپنی مہربان فرمائے تمام صحابہ اکرام ہماری آنکھوں ای ٹھنڈا کو سر کے تاج نہ سنا کریں دائم بائی کی باتیں نہ 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 یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر اپنی مہربان فرمائے ہے علم کمانا جان نہ علم کمانا جان نہ علم کی کیا تعریف علم اے بھائی کہیں لگے علم کمانا جان فرمائے کن کو جان فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جان جن کا صبح شام کھا پھرے ان کو جان یہ نہیں کہ سب کو کھا 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 یہ دہری خدا کے وجود کے من کے کھاتے رب ہیں اللہ 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 یہ دل ہے مہور لگنے سے بچائے اللہ پڑھ دے سے بچائے اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی سکور کالی یونیورشی میں پڑھیں مرس میں پڑھیں لیکن تعلیم کی روح ایمان تعلق ماللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تعلیم کیا کرے گی یہ دماغ کی ایک رگ ہل جائیں ساری آپ کی دگری ختم یاد رہا اللہ اپنی مہربانی فرمائے یہ ہسپتار میں چلے جائیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے جن میں دماغ خرابی کمزوری آ جاتی ہے اس ہسپتار میں آپ جلے جائیں کتنے لو دیکھنے میں صحت مند رائیں گے دماغ کی رگ ہری ہوئی ہے اور بیچار وہاں پہنچے ہوئی اللہ اللہ کی نعم کو سموند میں ڈوبے ہو اللہ بڑے بول سے بچائے پہر سے بچائے اللہ اللہ بڑائی تو رب کی شان ہے اس ہی لئے کبریائی ہے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ 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 علم تو اللہ میاں کا ہے سبحان اللہ اللہ اپنی بار ہے اب آپ جمعہ پڑھنے کے لئے تشریف لاتے ہیں ایک عرصے سے الحمدللہ اللہ اپنی بار دا مقبول فرمائے بلکہ میں آپ سے پوچھ رہوں گھر میں آپ رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں چھوڑ اللہ تعالی کبھی کبھی طلبہ پوچھ لیتا ہوں آپ یہ مرسے میں رہتے ہیں یہ پنکھے کتنے ہیں مجھے بدلاؤ کتنے ہیں مصدی کے بار پنکھے لگے ہوئے یہ کتنے پنکھے چلو چند سال ستہاب بھی جمعہ پڑھ ہیں اللہ بدل آسکتے ہیں کتنے پنکھے ہیں کیا نام بھائی ہاں بھائی کاشی بدلاؤ یعنی محسوسات گھر میں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کا بھی ہم اندازہ نہیں بدلاؤ سلتے اور اللہ میا کا علم کیسا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِن وَرَقْتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا درخص سے جو پتہ گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے ہی رب یا علم تو ہم کہ یا وَلَا حَبَّتٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے تر یا خُشق وَبِ رَب کے علم میں ہم دل یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری برمائے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ سُمَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيم وَهَرْ تیر کو جاننے والے نہ لگتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کو ایک ایک ذرہ قیر محلان لگتا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَو مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَوْسُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ الْيْهِ مِنْحَبِ الْوَرِيد انسان کے دل میں جو معمولی سے خیال وَسْوَسَ آتا ہے جو غیر اختیاری معمولی سے خیال ہم اس کو بھی جانتے ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ آپ پانچ چند منٹ بھی بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے خیال آتا ہے کتنے اور ہم اپنے خیالات تو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایک ایک خیال کا پتہ ہے اللہ اپنی بارگا مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان تقائم رکھے ہیں ایک اللہ والے مدرک ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ میو کیسے پہچانا آپ کو اللہ میرے کیسے پہچانا فرمائے لگے یہ گائے بھینس کو دے کر پہچان لیا گائے بھینس کو دے کر پہچان لیا یہ قرآن پاہ میں ہے اللہ پاک اشار وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِ اللَّبَنًا خالصا سائغا لشاربین وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بیشو تمہارے لیے جامروں میں ہے جامروں میں گائے بھینس میں جامروں میں لعِبْرَةً نصیحہ کا سمان ہمیں ہماری مارفہ کا پہچان سمان ہمیں پہچانے کا سمان اللہ پاک اشار راقہ فرمائے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِ اللَّبَرًا خالصا سائغا لشاربین کہ گائے بھینس کے اندر اے طرف گوبر ہے گائے بھینس میں گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے گوبر اور خون کے درمیان سفید دودھ کی نہر جاری کر رکھی ہے اور نیچے چار ٹھوٹیاں لگا رکھی ہیں بالٹی رکھ کر تھنوں کو آہستہ سے دبائیں دودھ کی بالٹی بھر کر بہر آجائے یہ جو آپ چائے پیتے ہیں اللہ نے اس کا پرانٹ کہا لگا رکھا ہے یہ دودھ کی نعمت اللہ نے کہا سے نصیص فرمارہ کیが وہ لگا سکتا ہے کوئی حمد ہے ہماری انجینئرین کیا ہے یہ دماغ کی ڈبی کا سکتا ہے ہماری ڈائکٹری کیا ہے یہ دماغ کی ڈبی کا سکتا ہے ہم طالب milہم ہیں یہ دماغ کی ڈبی باہر نکال دیں پھر آپ کوئی ہنس سیکھ کر دکھائیں آپ کوئی فنس سیکھ کر دکھائیں کوئی علم پڑھ کر دکھائیں آپ اس لئے کسی ہنر کے بعد کسی فن کے سیکھنے کے بعد کسی علم کے حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی فقر نہ نفائے کوئی اپنے اندر کوئی بڑائے نہ نفائے جھگ جائے اللہ پاکی بارگاہ میں یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے بس میرے کروں پھر کوئی بھی فن ہو کوئی بھی علم ہو کوئی بھی ہنر ہو وہ سب اللہ تعالی کی رضا میں استعمال ہوگا وہ اللہ تعالی کی خواہ اس میں دھیان اللہ پاکی رضا کی طرف دے یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں راہ گزر ہے اللہ اللہ کا اللہ اپنی مہربانی فرمائے دین کی باتیں سننے سے آخر کی باتیں سننے سے قرآن پاک کے پڑھنے سے قرآن پاک کو یاد کرنے سے قرآن پاک ہی ہے قرآن پاک ہی ہے مبارک باتیں سننے سے حدیث شیع کی مبارک مبارک شداد سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے دل منور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جب فلاص طور گزرے ہیں بچارے اگر ایمان نہیں ہے وہ پتارے اندھیرے کے اندر ہیں مغرب والے تو اندھیرے کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے ہدایت نہ ہو تو اندھیرے ہی اندھیرہ ایمان نام ہی روشنی کا ہے یہ ہمارے بچے ہیں مرسے میں پڑھے ہیں یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے کوئی سکول کالک کے محول میں ہوں وہ ہم یا اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک رستے پر اللہ ہم سب کو لگائے رکھے ہماری زندگی کا مقصد ہے بڑا اللہ ہم سکول کالک کے حقل میں وہاں پنجاب انیورشی کے ہیں اسعادہ اکرام میں وہاں پر جماعتیں وہاں پر تھوڑی بہت حاضری اللہ نے خیر کی بات کہنے سننے کی توفی نصیب فرمائی دین کی باتیں سننے سے دل کو روش ہی ملتی ہے اللہ اپنے باہر سکول کالک انیورشی کی تعلیم بھی رکھ کرتا رہتا ہوں آخر کی تعلیم بن جاتی ہے بس اس میں نیت خدمت کی ہو نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو یا اللہ ہم ڈالفر بنیں گے انجینئر بنیں گے دفتر میں کوئی افسر بنیں گے یا کوئی اور ہم خدمت جام دیں گے کسی شعبے کی خدمت ہمارے ذمہ لگے گی اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کرتا رہیں گے پھر آپ کی یہ ساری تعلیم یہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی میں استعمال بس غلط مہور سے بچیں غلط صحبت سے بچیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں چودہ اگرس کے موقع پر پہلے بھی رکھ کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کی ازادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں چھپا رکھی مسلمانوں کی ازادی رب العالمین کی غلامی میں ہے اگر ان کے غلام نہ بنے پھر پتہ نہیں آپ کتوں کے غلام بنیں گے من کے غلام بنیں گے ملک کے غلام بنیں گے خواہش رہی یہ غلامی کے طوب بڑھتی چلے جائیں گے صحابہ اکرام نے حضور کی غلامی اختیار کی اللہ نے کہاں سے کہاں پہچا دیا یعنی اُس زمانے کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں سپر طاقت قیسر و قسرا اُن کے خزانے مستی نبی شریف کدھر ڈھیر لگے یہ دیخص کیا رہا یہ حضور کی غلامی کا یہ انام ملا ہے رب یہ غلامی کا یہ انام ان کو دنیا میں نے ندا فرمایا دنیا میں بھی چمکے اور آخت میں بھی ہمیں شکلی چمک گئے رحمت اللہ اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی نیک رہوں پر قائم رکھے انشاءاللہ یہ نیک رہیں ایسی ہیں یہاں ہمیں شروع خروع کریں گی اور آخت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکھٹا کریں گے انشاءاللہ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدلہ